دوستو آج ہم بات کریں گے یوتھوپیا کی نو سو اسی بی سی میں اس تھاپت یوتھوپیا دنیا کے سب سے پرانے راشتروں میں سے ایک ہے یوتھوپیا دنیا میں سب سے کم جیون جینے والے دیشوں میں سے ایک ہے برطمان آکڑے انمان لگاتے ہیں کہ مہیناؤں کی عمر لبک وہاں پچاس فرش تک ہوتی ہے اور پروشوں کی عمر لبک آتالیس سال یوتھوپیا میں کچھ پارمپرک سماجوں میں جروہ بچوں کو منگی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے درباگگی کا سنکیت یوتھوپیا کے کلینڈر میں تیرہ مہینے ہوتے ہیں جہاں پسچمی کلینڈر سے ساتھ یا آٹھ سال پیچھے ہوتے ہیں جیسے کی اگر پسچمی دیشوں میں سال دوہزار پندرہ چل رہا ہے تو یوتھوپیا میں وہ دوہزار آٹھ ہے یوتھوپیا اپنا نیا سال گیارہ ستمبر کو مناتا ہے نام یوتھوپیا یونانی شبد ایتھو اور آپس سے آتا ہے جس کا ایک ساتھ مطلب ہے جلا ہوا چہرہ پہلے کالے افریقی تھے اور وہاں ننگے پیر دوڑے جانے والی دوڑ چار سال بعد انہوں نے ٹوکیوں میں دوڑ پھر سے جیتی اور دو بار دوڑ جیتنے والے پہلے دکتی بن گئے جس سے وشو ریکارڈ بنا یوتھوپیا وشو میں پانچ با سب سے گریب دیش ہے یوتھوپیای آبادی کا لگ بک دو تہائی حصہ پرتی دن ایک ڈالر سے بھی کم کماتا ہے یوتھوپیا افریقہ کا ایک ماتر دیش ہے جسے کبھی عبچاری گروپ سے اپنیویش نہیں کیا گیا تھا حالانکہ سوطنتر رہنے کے لیے اسے دو بار اٹیلین کو پراجد کرنا پڑا تھا گھانا جیسے کچھ افریقی دیش نے یوتھوپیا کے ہرے لال پیلے رنگوں کے سامان جھنڈے اپنائے تھے کیونکہ یوتھوپیا ایک ایسا افریقی دیش تھا جس نے یوروپ کو کئی بار ہرائیا ہے یوتھوپیا آج کافی کا پانچھوان سب سے بڑا اتپادک ہے اور افریقہ میں یہاں پہلا اتپادک ہے یوتھوپیا کے کچھ حصوں میں نچلے اونٹ میں ایک بڑی ڈیسک پہننا سندر مانا جاتا ہے یوتھوپیا میں افریقہ کے ستر پتیشت سے ادھک پہاڑ پائے جاتے ہیں اسے کبھی کبھی افریقہ کی چھت کہا جاتا ہے یوتھوپیا کا اُلیگ بائبل میں چالیس بار ہوا ہے اور یہاں بائبل قرآن ہومر اوڈیسی اور کئی ان پراجین قسطقوں میں ورنیت کچھ دیشوں میں سے ایک ہے تو دوستو آپ کو میری یہاں ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں